اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ویڈیار ڈیوی کے محترم عزیز دوستو السلام علیکم محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سنکا آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے یہ واقعہ ہے شیر پر سواری کرنے والے ایک اللہ والے کا اور اُن کی بیوی کا جو کبر تنمید تھی اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل طور پر ضرور دیکھے گا محترم ناظرین تالکان میں ایک شخص رہتا تھا اس شخص نے ایک بزرگ کے بارے میں سن رکھا تھا جو بہت مشہور تھے وہ اللہ والے بزرگ ہر کان میں رہتے تھے اسے اس اللہ والے بزرگ سے بے حد عقید کی اُن بزرگ کا نام حضرت ابو الحسن ہر کانی رحمت اللہ رہتا تھا اس شخص کو حضرت سے ملنے ان کا دیدار کرنے ان کی زیارت کرنے اور ان سے باتے کرنے کا بے حد شوق تھا وہ شخص ان حضرت سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا تھا لیکن تالکان اور حرکان کے درمیان کا راستہ جنگل کا راستہ تھا اس راستے سے درندوں اور ڈاکوں کا شکار ہونے والوں کے واقعات اکثر سننے میں آتے رہتے تھے کیونکہ وہ سفر بہت ہی خطرناک اور بھیانت تھا جس کی وجہ سے اس سے سفر نہیں ہو پا رہا تھا لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ شوق دیدار اور شوق زیارت میں آخر کار اس نے سامانے سفر باندھی لیا اور حرکان کی طرف سفر پر نکل گیا کئی دن اور کئی مہینے پہاڑوں اور جنگلی راستوں سے ہوتا ہوا ڈاکوں اور لٹیروں سے بچتا بچاتا ایک لمبا اور مشکل سفر تیہ کرنے کے بعد وہ حرکان پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا حرکان پہنچنے پر وہ بہت خوش اور پرسکون محسوس کر رہا تھا سفر کی تھکن کا تو جیسے اسے احساس ہی نہ رہا تھا وہ خوش تھا کہ آخر وہ حضرت کے گاؤں پہنچ ہی گیا ان حضرت کی شخصیت بہت مشہور تھی اس لئے جب اس نے لوگوں سے حضرت کے بارے میں معلوم کیا تو ایک شخص نے اسے حضرت کے گھر کا راستہ بتا دیا وہ شخص حضرت کے گھر پہنچ گیا اور بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے حضرت کی بیوی کی گرجدار اور کڑکدار آواز آئی کون ہے وہ شخص تھوڑا سہم گیا وہ سوچ کر آیا تھا کہ حضرت کا گھر ہے یہاں میں دروازہ کھٹ کھٹ آؤں گا تو اندر سے بڑی پیاری سی آواز آئے گی اور مہمان آوازی ہوگی اندر بلایا جائے گا عزت سے بٹھایا جائے گا لیکن وہ تھوڑا سہم گیا اس نے کہا میں تعلقان سے آیا ہوں اور حضرت کا عقیدت مند مند حضرت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں ان سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اس پر حضرت کی بیوی کڑکدار آواز اور کڑوے لہجے میں بولی او پاگل انسان تجھے کیا ضرورت اتنا لمبا سفر تیہ کرنے کی تو بیکار میں اس شخص سے ملنے کے لیے اتنا طویل اور دشوار سفر تیہ کر کے یہاں آیا ہے یہ کہاں کا حضرت اور کہاں کا بزرگ تم نے شاید جھوگ میں بال سفر کیے ہیں تمہاری اکل پر تو رونے کو دل کرتا ہے تمہیں کوئی کام دھندہ ہے کی نہیں اور یہ آدمی کب سے شیخ بن گیا ارے جاؤ بھائی جاؤ اپنا کام کرو انہوں نے تو صرف دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے اب بھی وقت ہے جہاں سے آئے ہو الٹے پیر لوٹ جاؤ اس کے چکر میں نہ پڑو اس کے چکر میں پڑو گے تو نہ دین کے رہو گے نہ دنیا جب اس شخص نے حضرت کی بیوی کی باتیں سنی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیر آچا گیا کہنے لگا حضرت کو دیکھو یہ حضرت کی بیوی ہے چلو میرے بارے میں اتنی ساری باتیں بول دیں کوئی بات نہیں میں تو برداشت کرنوں گا لیکن حضرت کے بارے میں اتنی بری بری بات دیکھتی ہیں اور حضرت کی بیوی پر تو چراز تلے اندھیرہ ہو گیا وہ شخص حیران و پریشان ہو کر حضرت کی بیوی کی باتیں سنکار اس گھر سے واپس لٹ گیا لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں اتنا لمبا سفر تیہ کر کے آئے ہوں اتنا وقت لگا کر آیا تو حضرت سے ملے بغیر تو میں نہیں جاؤں گا ان کی بیوی کی بدخلاقی کی وجہ تو ضرور پوچھ کر جاؤں گا وہ لوگوں کے پاس آیا اور حضرت کا پتہ پوچھا کہ حضرت کہاں ملیں گے تو لوگوں نے کہا کہ آپ جنگل میں جاؤں حضرت صاحب جنگل میں رہتے ہیں لکڑیاں کاٹتے ہیں آپ وہاں چلے جاؤں وہ عقیدت میں جنگل کی طرف نکل پڑا تو راستے میں سے شیطان نے بہک آیا کہ کہاں جا رہے ہو کونسا شیف کیسا شیف کس کے چکر میں پڑے ہو اگر یہ اتنا بڑا ہوتا تو ان کی بیوی اچھی ہوتی یہ اپنی بیوی کی تربیت کر لیتے وہ شیطان عجیب و غریب وسوسے اس شخص کے دل میں لڑا رہا تھا تاکہ وہ اپنے شیخ سے بدگو مان ہو جائے لیکن وہ شخص عقیدت بند تھا وہ عقیدت والا آگے بڑھتا گیا ساری سوچیں آ رہی تھیں انہی سوچوں کا تانہ بانہ بنتا ہوا وہ چلا جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص شیخ کی پیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے لکنیوں کا گٹھا لڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں کالا سانت ہے اور وہ شخص پیان گیا ہو نہ ہو یہ وہی وزورد ہے یہ میرے شیخ ہیں وہ محبت کرنے والا عقیدت مند جب قریب گیا تو حضرت سے مخاطب ہوا حضرت جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے کہ یہاں بار آپ نے ہر جانگل کو اپنے قابل میں کر دیا ہے اور جانگلوں کے بادشاہ شیخ کو بھی اپنے قابل میں کر دیا ہے زہریلے سانگل کو بھی اپنے قابل میں کر دیا ہے اور گھر میں آپ کی بیوی بے قابل ہے آپ نے اس کو قابل میں کوئی نہیں کیا وہ اتنی بدزبان اور اتنی بدفلا حضرت یہ کیا ماجرہ ہے مجھے سمجھ نہیں آیا ہے حضرت نے بڑے پیار سے کہا اے اللہ کے بندے اپنے فریدی نفس اور شیطان کی باتوں میں نہ آؤ ہمارا اور ہماری پیوی کا ایک ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے ہے اور یاد رکھو ہم ایسے سیکڑوں بے وکوفوں کا بوجھ برداست کرتے ہیں بندوں کو برداست کرنا سیکھو سبر اللہ کو بے حد پسندے اللہ نے مجھے یہ جو یہ مقام دیا ہے کہ میں اس شیر کی پیٹ پر بیٹا ہوں اور جو سامپ میرے ہاتھ میں ہے جو مجھے کاٹ نہیں سکتا اور یہ شیر مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا یہ میری نوکری کر رہا ہے یہ سب کیسے ہو رہا ہے یہ سب کیسے ممکن ہوا آپ کو بتاؤں تو وہ شخص کہنے لگا جی حضور مجھے ضرور بتائیے تو شیخ کہنے لگے یہ میری میوی کی بدبانی برداست کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کے مقام دیا ہے اگر میں سبر نہ کرتا تو یہ شیر میرا فرما بردار نہ ہوتا تو میرے عزیز دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں سبر اور شکر کے ساتھ رہنا چاہیں گے سبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عالی مقام عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ سب کو سبر کرنے اور شکر گزار بندے بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمان آمان دم لوگ نوژا